ٹی ٹورنی ورلڈ کیاپ 24 میں پاکستان کی بہترین پرفارمنس کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کا نیا امتحان شروع ہونے والا ہے اور وہ امتحان ہوگا ہوم سیریز کا جس میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو وزٹ کرنا ہے اور اس وزٹ میں دو ٹیسٹ میچز کی سیریز سکیجول کی گئی ہے آج کے ولوگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جن کی سکوارڈ سے چھٹی ہو سکتی ہے اور ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جن کی انٹری ہو سکتی ہے لیکن سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون کون سے کھلاڑی جو ہیں سکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا کومنٹ باکس میں جو سکوارڈ کے اعلان ہے وہ نیکس ٹھیک میں ہوگا کیونکہ جو ریڈ بال کوچ ہیں جیسن گلیس پی اس وقت پاکستان شاہینز کے ساتھ ڈاروے میں موجود ہیں اور وہاں پہ بنگلہ دیش اے کے ساتھ جو ہے فور ڈے میچ سیریز کھلی جا رہی ہے اور جو جیسن گلیس پی ہیں سیکنڈ فور ڈے میچ کے بعد جو ہیں پاکستان واپس آئیں گے اور ان کی موجودگی میں جو ہے سکوارڈ کا اعلان کیا جائے گا جو کیپٹن ہے شان مسود ہیں پچھلا بھی ٹیسٹ میچ اندھ نے لیڈ کیا تھا اور اب بھی شان مسود ہی اس کو لیڈ کریں گے اور یہ ٹیسٹ میچ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک تو ٹیرونی ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کا جو بقاعدہ ایک ٹیسٹ میچ کی جو سیریز ہے یا جو کرکٹ ہے اس کا بقاعدہ آغاز ہوگا اور اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو لاسٹ ٹیسٹ میچ بھی کھیلے گئے ہیں وہ جنری میں کھیلے گئے تھے اور اس کو بھی کھیلے ہوئے کافی ایک چھ سات ماہ کا ٹائم ہو چکا گا بلکہ آٹھ ماہ کا ٹائم ہو چکا ہوگا اور اس میں بھی پاکستان کی جو پرفارمنس ہے بہت زیادہ بدترین رہی تھی آسٹریلی کے ساتھ ٹیسٹ میچز تھے تین ٹیسٹ میچز کھیلے گئے تھے اور پاکستان نے جو وہ میچز ہیں جو سیریز ہے بلکہ وہ ہار گئے تھے اور اب جو ہے دوبارہ سے ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی اور اس حوالے سے اگر بتاتی چلیں جو سکوارڈ میں کچھ ردو بدل کیا جائے گا جو لائن اپ ہے اس میں کافی زیادہ چینجز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ کی جا رہی ہیں کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ اپنی فارم اور فٹنس کی وجہ سے اپنی جو جگہ ہے وہ اس کو لوس کر سکتے ہیں سب سے پہلا کو بتاتی چلوں کہ دو چہرے ایسے ہیں جو کہ نیو چہرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے محمد حریرہ اور صاحب زیادہ فرہان یہ وہ پلیئرز ہیں جو کہ سکوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں سورسز کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پلیئرز جو ہے اپنی جگہ چھوڑ سکیں گے جن میں فہی مشرف شامل ہیں محمد وسیم جونئر سائم عجوب اور مرمان علی سائم عجوب کی جو کانٹینیوز ہم پرفارمنس بھی دیکھیں تو وہ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہیں بہت اپنی فارم نظر نہیں آرہے ہیں تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو پہلے ڈسٹرکٹ ہی کھیلنا چاہیے اس کے بعد جو ہیں انٹرنیشنل سیریز کی طرف ان کو آنا چاہیے تو کچھ سورسز کے مطابق جو سائم عجوب ہیں اپنی جگہ جو ہے وہ کھو سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے امام الحق کے حوالے سے سورسز کا کہنا ہے کہ ان کی بھی شمولیت جو ہے ٹیسٹ کوارڈ میں ہو سکتی ہے اور امام الحق بھی کچھ دن پہلے تک جو ہے اپنی فارم بہتر کرتے ہوئے نصر آرہے تھے بابا راسم کے صاحب بھی پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس کے علاوہ بات کی جائے آمیر جمال کی اور حسن علی کی ان کے حوالے سے جو ہے بھی ڈسکیشن چل رہی ہے اور جو پی سی بی کا میڈیکل سٹاف ہے وہ پہلے ان کو ابزرب کرے گا کیونکہ ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انجری ہے حسن علی کو نہیں انجری ہے تو اگر ان کی انجری سے وہ ریکاور ہوئے ہیں تو ہی ان کو سکوارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے لیکن سب سے پہلے جو ان کی شمولیت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کی فٹنس اسیسمنٹ پہ اور جب لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن کی تو اس میں کہا گیا تھا کہ اب جو سلیکشن ٹرائٹیریہ ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے سب سے پہلے جو کھلاڑی ہیں ان کی فٹنس کو دیکھا جائے گا اگر وہ فٹنس کے میار پورا اترتے ہوئے تو ہی ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس کے حوالے سے ایک اور نام جو بہت زیادہ سامنے آرہا ہے وہ ہے اسمان قادر کا جو کہ بہترین لیکسپینر بولر ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سکوارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ سرفراز احمد اور محمد رزوان کا جو نام ہے یہ دو دو نامی سوشلز کے مطابق سامنے آرہے ہیں کہ یہ دونوں سکوارڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ان میں سے کس کو کھلایا جائے گا کیونکہ جب اسٹریلی کے ساتھ ٹیس میچز کی سیریز تھی اس میں سرفراز کو ایک میچ کھلایا گیا تھا محمد رزوان کو دو میچز کھلایا گئے تھے اور یہ دونوں کھلاڑی ہی جو ہیں دونوں بہترین وکٹ کیپر ہیں اور دونوں بہترین بیٹسمن بھی ہیں سو دیکھنا یہ ہے کہ اب ان دونوں میں سے کس کو کھلایا جا سکتا ہے اور کون سے کھلاڑی جو ہیں سکوارڈ کا حصہ بنتے ہیں یہ اب نیکسٹ ویک میں پتا چل جائے گا پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 21 اگست کو کھیلا جائے گا اور اس سے پہلے جو ہے ٹریننگ کیپ بھی لگایا جائے گا اور جو پہلا میچ ہے وہ ہوگا رامل پرینڈی کرکٹ سٹیڈیا میں لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ سکوارڈ کا حصہ کون کون سے کھلاڑی بنتے ہیں اور اناؤسمنٹ جب ہوگی اگستہ ہم لازمی شیئر کریں گے کہ پلائنگ 15 سکوارڈ ہے کون سے ہو سکتے ہیں تو تب تک ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سے سکوارڈ کی اناؤسمنٹ کی جاتی ہے